السلام علیکم ورحمت اللہ جی آج ہم واس ٹیم کا مسئلہ جو بڑی سرچ کے بعد میں نے اس نتیجے پر پہنچا آج واس ٹیم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میں نے جس سے فیدہ اٹھایا ہے وہ اس کا فیدہ میں آپ تک بھی پنچاؤں اپنے یوٹیوبر بھائیوں تک جو بھی یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس کا فیدہ جو ہے وہ ہوں تو واس ٹیم پورا کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو سب سے پہلے جو بھائی اپنے چینل کا واس ٹیم پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اگر آپ جلدی واس ٹیم پورا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنا کمپیوٹر ہونا ضروری ہے اگر کمپیوٹر ہے تو پھر یہ ویڈیو اس کے لیے فیدہ مند بھی ہے اور اس کا واس ٹیم بھی پورا ہو جائے گا تو کمپیوٹر پر یہ سارا کام ہونا ہے اس کا مختصر حاکم ہے آپ کو پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے ایک فریش وینڈو کرنی ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ کا جس چینل پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا واس ٹیم لگانا چاہتے ہیں اس سے پہلے وہ اس کمپیوٹر کے اندر لاغ انہا ہوا ہو تو آپ نے فریش وینڈو کرنی ہے اور پھر اس کے بعد فریش گوگل کروم جو ہے وہ اس کو انسٹال کر لینا ہے گوگل کروم انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اسی گوگل کروم سے آپ نے چار اور گوگل کروم بنا لینے ہیں آپ نے چاروں کے اندر زیمیٹ فری وی پی اینڈ جو ہے وہ ڈانلوڈ کر لینا ہے اور اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ پوری ویڈیو کے اندر آپ کو بیان کیا جائے گا چاروں گوگل کروم کے اندر آپ نے وی پی اینڈ ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر چاروں گوگل کروم کے اندر ایک ایک پلی لسٹ بنا لیں اپنے چینل کی جن ویڈیو پر آپ واس ٹائم لینا چاہتے ہیں دو یا چار یا پانچ تو ان کی تین چار جو ہے وہ پلی لسٹیں بنا لیں پلی لسٹیں بنانے کے بعد ان چار گوگل کروم میں ایک ایک پلی لسٹ جو ہے وہ آپ ان کو چلا دیں اور یہ چوبیس گھنٹے چلے تو انشاءاللہ آپ کا واس ٹائم جو ہے وہ جلد اور چاند دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا یہ بڑا آسان طریقہ ہے کمپیوٹر کی سکرین پر چلتی ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر جا کر وہاں پر یہ ساری ڈٹیل اور طریقہ آپ کو سکھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو ویڈیو کو لائک کرنا یہ میری دوسری ویڈیو ہے یوٹیوب کے متعلق اور دوسرا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو جو یوٹیوب کے متعلق ہو وہ آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے دیا شیئر کمنٹس اور لائک جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ میری ہونس لفز آئی ہو اور میں مزید اس طرح کی آپ کے لیے جو ہے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ سکھوں ناظرین آگے ہم اب کمپیوٹر کی سکرین پر تو سب سے پہلے نیو وینڈو کرنے کے بعد جب آپ نے گوگل کروم کو انسٹال کرنا ہے تو گوگل کروم کو انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ بات احتیاط میں رکھنی ہے کہ آپ نے سائن ان نہیں ہونا اس کے اندر کسی بھی جی میل کے ذریعے آپ نے اس کے اندر سائن ان نہیں ہونا بغیر سائن ان ہوئے اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو کنیکٹ کر لیں گے تو آپ نے جب اس کے اندر سائن ان نہیں ہونا گوگل کروم کے اندر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ وہ اوپر جو جہاں پر تصویر لگاتے ہیں گوگل کروم پر وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک سکرین کھلے گی جس کے اوپر ایڈ کی اوپشن ہوگی جمعہ کا نشان ہوگا ساتھ ایڈ ہوگا تو ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اب جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو پھر آپ سے جو ہے وہ سائن ان کی اوپشن مانگے گا کہ ایک تو یہ اوپشن مانگے گا نیچے ہوگا کہ آپ گوگل جی میل کے ذریعے جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر سائن ان ہونا چاہتے ہیں نئی وینڈو کے اندر یا نہیں ہونا چاہتے تو ہم نے اس کے اندر بھی تو ہاں نے اس کے اندر بھی اپنا جی میل نہیں لگانا بلکہ اس کے اوپر اپنا نام لکھیں گے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر گوگل ون کا اہم اپشن دے لیتے ہیں جیسے ہی اب ہم نے گوگل ون کی اپشن دی تو ہمارے سامنے جو ہے یہ سکرین کے اوپر ڈسٹ آب کے اوپر یہ گوگل کروم بن کر نمبر ون آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ جہاں پر تصویر لگاتے ہیں گوگل کروم میں وہاں پر ایڈ کی اپشن پر جا کے ایک اور گوگل کروم جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے جس کو آپ گوگل جو ہے وہ ٹو کا نام دے دیں اور اس کا کلر جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں اس کے بعد اسی طرح آپ پھر ایڈ پر جا کر ایک اور گوگل کروم جو ہے وہ ایڈ کریں گے جس میں آپ اس کو گوگل کروم تھری کا نمبر دے لیں اسی طرح آپ کم از کم چار کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی آپ کے کمپیوٹر کی ریم ہے سپیٹ ہے نیٹ کی سپیٹ ہے اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کتنے گوگل کروم چل سکتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ایڈ کر لیں اتنے نام لگا کے گوگل وان گوگل ٹو گوگل تھری اس کے لیے ایڈ کر لیں دس کرنے ہے دس کر لیں تو چار کرنے یا چار کر لیں جیسے آپ کی جو ہے نیٹ کی سپیٹ ہو ویسے آپ نے اس پر عمل کر لینا ہے اب جیسے ہی آپ گوگل کروم کے کم از کم چار جو ہے وہ فولڈر بنا لیں گے چار گوگل بنا لیں گے تو چار گوگل بنانے کے بعد پھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے یہ چار کروم آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چار گوگل کروم جن کو گوگل وان گوگل ٹو گوگل تھری گوگل فور کا نام دیا اور یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اوریجنل گوگل کروم جو ہے وہ پڑا ہے اس کے علاوہ ہم نے چار نئے گوگل کروم ہم نے بنا لیے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل کروم وان کھول لیں جو ٹو کھول لیں جو بھی گوگل کروم آپ نے کھولنا ہے وہ کھول کر اس کے اندر آپ نے سرچ کرنا ہے زین میٹ وی پی این فری ڈانلوڈر اس کو آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈو کھولے گی لیکن آپ نے پہلی نہیں پہلا ڈانلوڈر ڈانلوڈ نہیں کرنا جس کے اوپر گوگل کروم کا نشان بنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے فری وی پی این زی میٹ بیسٹ وی پی این فار کروم تو اب اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو کھولے گی اس کے اندر آپ کے سامنے اپشن آئے گی ایڈ ٹو کروم اب آپ نے ایڈ ٹو کروم کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیچ کھولے گا یہ پیچ کھولے تو اس کے اوپر آپ نے ایڈ والی اپشن پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور اب جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر یہ وی پی این فری وی پی این زی میٹ آپ کے اس گوگل کروم کے اندر جو ہے وہ انسٹال ہو کر ڈاؤنلوڈ ہو کر انسٹال ہو جائے گا خود بخود ہی اور اس کے جیسے ہی یہ انسٹال ہوگا تو اس کے بعد یہ اوپر جہاں پر تصویر لگاتے ہیں جہاں پر تصویر لگاتے ہیں وہاں ساتھ جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گا جیسے ہی یہ ظاہر ہو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کے آن کرنے کی اوپشن جو ہے وہ کھل جائے گی اب یہ اوپشن کھلے آپ کے سامنے تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو وی پی این جو ہے وہ اس کی ایک اوپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ اس کو دوبارہ کلک کرتے جائیں تو یہ سکرین جو ہے آپ کے سامنے آئے گی اس کے اوپر ملکوں کے نام لکھے ہیں جیسے کہ جرمنی یہ لکھا ہوا ہے تو جب آپ اس کے اوپر جرمنی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو تین اور ممالک کے نام آ جاتے ہیں تقریباً چار ممالک کے نام آتے ہیں کیونکہ یہ ریجسٹر ابھی نہیں ہوا تو اس وجہ سے آپ جرمنی کے اوپر ہی کلک کر کے اس وی پی این کو اس گوگل کروم ون میں جو ہے وہ آن کر دیں اب جب یہ آن ہو جائے تو اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جس چینل کا یوٹیوب کی ویڈیو کا آپ لینا چاہتے ہیں واج ٹائم واج ٹائم بنانا چاہتے ہیں اس چینل کی ویڈیو آن کریں اور ان کو لگاتار لگا دیں اور سارا دن وہ چلتی رہیں تو اس حساب سے وہ سارا دن چلیں گی تو واج ٹائم انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ اوریجنل ہو کر پورا ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ چند دنوں میں جو ہے وہ اپنا واج ٹائم پورا کر کے تو اس کے بعد اپنے چینل کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ مختصر طریقہ تھا جس کے تحت واج ٹائم جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے جو میرے علم میں آیا وہ میں نے آپ تک پنچایا تو مزید انشاءاللہ ہماری اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے لہذا آپ نے اسی طرح اپنے چاروں گوگل کروم کے اندر چار ویڈیو کم اپنی چلا دینے ہیں اور چار ملکوں کے وی پی این چلا دینے ہیں چاروں ملکوں کے چار وی پی این چلیں گے اور چار ویڈیو اگر با یک وقت آپ کی چار گوگل کروم چلتے ہیں اور چار ویڈیو چلتی ہیں تو آپ چار کو چوبیس کے ساتھ ضرب دیں اس کے بعد جو ٹوٹل بنے تو اس کے بعد آپ چار ہزار پر تقسیم کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے دنوں میں میرا واس ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے اور اگر آپ زیادہ گوگل کروم لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی جلدی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا لہذا اس طریقے سے آپ اپنا واس ٹائم جو ہے وہ بہت جلد مکمل کر سکتے ہیں لاسٹ میں یہ دیکھیں یہ کہ چار ویڈیو جو ہیں وہ چل رہی ہیں پہلے گوگل کروم پر یہ ایک ویڈیو یہ دوسرے گوگل کروم پر دوسری ویڈیو اسی طرح یہ تیسرے گوگل کروم پر یہ تیسری ویڈیو اسی طرح یہ چوتھے گوگل کروم پر یہ چوتھی ویڈیو یہ چار ویڈیو چار ملکوں سے چار رہی ہیں موسیقی